انسان کو کامیاب اس راستے میں سلوک کے راستے میں طریقت کے راستے میں محبت ہی کراتی ہے ریاضت نہیں کراتی مرید صادق ہونا چاہیے یعنی کہ وہ آیا اللہ ہی کے لئے ہو تو اب جو آدمی اللہ ہی کے لئے آئے گا مثال کے طور پر ایک چیز کے لئے تمہارے پاس آتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے تو اس کے کچھ قواعد اور ذوابط ہوتے ہیں پھر وہ اس کے قواعد اور ذوابط بتاتا ہے کہ یہ چیز تجھے اس طرح حاصل ہوگی پہلے تو ان قائدوں پر عمل کر اگر ان قائدوں پر وہ عمل نہیں کرتا تو وہ مرید صادق نہیں ہے اس کی طلب صادق نہیں ہے اس کا مطلب یہ بس وہ ایسی چھوک میں آ گیا تو وہ ایک چھوڑی مار کے پاس نا اس نے جال لگایا ہوا تھا اس میں توتہ پھس گیا آنکہ مہنہ پھس گئی آنکہ اس میں قوابی آ گیا اب جال بند ہو گیا اب یہ بڑا پھڑ پھڑ آ رہا ہے تو توتہ نے قوابی سے پوچھا تو تو بہت چلا گئے بھائی تو کیوں آ گیا اس نے بولا بھائی کہا توتہ پھس گیا اور تم کیوں پھس گئے رہے کہنے سب کی پھڑ پھڑ دیکھ کے ہم بھی پھڑ گئے رہے کہ سب پھڑ پھڑ آ رہے ہیں یہاں بے کیا ہو رہا ہے یہ چلو چل کے دیکھتے ہیں تو وہ پھڑ پھڑا دیکھ کے کوئی آ جائے تو وہ قوابی کی طرح رہتا ہے کو رہی ہے پھر بعد میں وہ کہیں کہیں کر رہا ہوتا ہے آگے نہیں سنجھے پاس تو قوابی کی طرح مت آؤ مقصود جب رب تعالیٰ کی ذات ہونا بندے کو تو پھر اس کے قواعد اور زواوید اور اس پر عمل کرے اور اس کا مقصد صرف اللہ ہو اور یاد رکھو جس کا مقصد اللہ ہوتا ہے نا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اس کو اللہ ملتا ہی ملتا ہے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لئے نہیں آئے ہوتے ان کا مقصد دنیا ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں عزت دار ہو جائیں عامل بن جائیں دنیا ہمارے آگے جھکے ہم بھی پیر کہلائیں آئے سمجھے ہیں مال و دولت ہاتھ لگے تو ان کو وہ ہی ملتا ہے کبھی مایوس بھی ہو جاتے ہیں نہیں بھی مل پاتا اب زلیل اخاری بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ جوہ ہے دنیا میں تو پھر کھیلوگے تو شیطان کے ساتھ ہے اور ترک کروگے تو رب کے ساتھ ہو تو رب کے ساتھ ہے